بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سیون کی آسان سندھی میں سبق ٹیون یعنی تیسرا سبق حضرت علی کرم اللہ وجہو جی مہمان نوازی یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہو کی مہمان نوازی کے بارے میں پڑھیں گے ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خوانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے تو شروع کرتے ہیں اسلامی تعلیم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی تربیت پان سغورن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ساتھیاں تے تمام گہر و اثر کیو ہو جن مارن اسلام قبول کیو تنجہ سٹھا اون پان ودھی چمکیا انہیں مسلمانوں کے ہر وقت اللہ تعالی جی رضا مندی جو خیال ہوندو ہو وہ کوب و کم دنیوی مطلب لائے کون کندہ ہوا انہیں جو دلیوں قربانی جے جذبے ساں بھرپور ہوندیوں ہوئے وہ پہنجے گھر جن کے تاریب بین ضرورت مندن جی مدد کرن لائے ہر وقت تیار رہدہ ہوا انہیں جو ایہو عمل اللہ تعالی کے ڈاڑو پسند آئے قرآن مجید میں ایڑن سخین جی تعریف ان طرح بیان کیا گا ہے سخی اوہے آہن جے کے مانن کے اللہ جے خوشدی حاصل کرن لائے کھارائیں تھا آئیں انہیں کھاں کھا دے جے ایوز کعب کی مدلتھا وٹھن آئیں ناکے انہیں تے تھورو تھوپین تھا جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں اسلامی تعلیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی تربیت پان سگورن صلی اللہ علیہ وسلم جے ساتھیاں تے تمام گہروں اثر کیوں ہو یعنی اسلامی تعلیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر بہت گہرہ اثر کیا جن مانن اسلام قبول کیوں تنجہ سٹھا گون پان ودیگ چم کیا یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی اچھی عادتیں اور اخلاق اور زیادہ چم کی انہیں مسلمانوں کے ہر وقت اللہ تعالیٰ جی رضا مندی جو خیال ہوندوں ہو یعنی ان لوگوں کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا خیال رہتا تھا وہ کو بکم دنیاوی مطلب لائے کون کندہ ہوا یعنی وہ کوئی بھی کام دنیاوی مطلب کے لیے نہیں کرتے تھے انہیں جن دلیوں قربانی ہیں جے جذبے ساں بھرپور ہوندی ہوئیوں یعنی ان کے دل قربانی کے جذبے سے سرشار ہوتے تھے وہ پہنجے گرجن کے ٹائب بین ضرورتمندن جی مدد کرن لائے ہر وقت تیار رہدہ ہوا یعنی وہ اپنی ضرورتوں کو نظرانداز کر کے بھی دوسرے ضرورتمندوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے انہوں جو ایو عمل اللہ تعالیٰ کے ڈاڑھو پسند آئے ہوئے یعنی ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آیا قرآن مجید میں ایڑن سخین جی تاریف ہن طرح بیان قیل آئے یعنی قرآن مجید میں ایسے سخیوں کے تاریف اس طرح بیان کی گئی ہے سخی اوہ اہن جی کے مانوں کے اللہ جی خوشنودی حاصل کرن ڈائے یعنی سخی وہیں جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلاتے ہیں اور ان سے کھانے کے عوض یعنی بدلے میں کوئی بھی قیمت وصول نہیں کرتے نہیں لیتے اور نہ ہی ان پر احسان جتاتے ہیں ہوت سب صحابی ہک بیک ہاں ودیک سخی اے مہمان نواز ہوا پر حضرت علی کرم اللہ ہوا جو پہنجو مٹ پان ہوا ایڑا کے طرح موقع تھا جو سندن آڈو کھا دو آندو ہیو اے پان ایا کھائن وارائی ہوندہ ہوا تکونکو مسافر یا مہمان اچھی نکرندو ہو ایڑی حالت پر پان بکھیا رہی اوہو کھا دو مہمان کے کھارائے خوش دیندہ ہوا ہک بیرے وٹن گھر میں کھائن لائے کعب شیخ موجود کان ہوئی پان کے یہودی جے باغ میں مزوری کرند بیا پورہی جے ایوہز کھین قتل ملی ان ماں کچھ قتل وکڑی سی دھو وٹھی آیا یڑے کھا دو تھائی تیار تھے تڑے ہک مہمان اچھی نکتو پان اوہو سمورو کھا دو مہمان کے کھارائی چھڑیاں پینجن بارن کے باقی بچل کتل کھائن لائے دیندہ ان موقع تے فرمائیوں تھے اللہ تعالیٰ جو شکر آئے جو موں کے ایتری مزوری ملی آئیں آنسندس طرفہ موقع مہمان جی خدمت کریں سکر ایک بیرے یہی بھتھیو جو پان جون جی سکل مانی کھا داؤں پر تازی آئیں سنبی مانی ایک مہمان کے کھارائیوں حضرت علی کررم اللہ وجہو جی مہمان نوازی واری انہیں صفت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اس کریم سڑیو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو تا دنیا میں سخین جا چار قسم آئیں جن ماں سب کھاں اتم درجے وارے سخی کے کریم سڑیو جتنا پڑھا گیا اب اس کا بھی اردو ترجمہ ہم کر لیتے ہیں یعنی ویسے تو سب صحابہ ایک دوسرے سے بڑھ کر مہمان نواز تھے پر حضرت علی کررم اللہ وجہو پینجو مٹ پان ہوا یعنی لیکن حضرت علی کررم اللہ وجہو اپنی شان آپ تھے یعنی ایسے کتنے ہی موقع آئے کہ جب آپ کے سامنے کھانا لائے گیا اور آپ ابھی کھانے ہی والے تھے کہ کوئی نہ کوئی مسافر یا مہمان آ جاتا تھا ایڈی حالت میں پان بھکیا رہی وہو کھا دو مہمان کے کھارائی خوش تیندہ ہوا یعنی ایسی حالت میں آپ خود بھوکے رہ کر اور وہ کھانا مہمان کو کھلا کر خوش ہو جاتے تھے ایک بیرے وٹن گھر میں کھانے لائے کاب شے موجود کان ہوئی یعنی ایک وردبہ کھانے کے لیے گھر میں کوئی بھی شے کوئی بھی چیز موجود نہ تھی پان کہیں یہودی جے باغ میں مزوری کرن دیا یعنی آپ کسی یہودی کے باغ میں مزوری کرنے کی دیئے گئے پورہی جے عوض کھین قتل ملی یعنی مزوری کے بدلے میں آپ کو خجور ملی ان میں کچھ قتل وکڑی سیدھو وٹھی آیا یعنی ان میں سے کچھ خجور فرق کر کے سامان یعنی کھانے پینے کا سامان یا سودا وغیرہ لے آئے جڑیں کھا دو ٹھئی تیار دیو تڑیں ایک مہمان اچھی نکتو یعنی جب کھانا پک کر تیار ہوا تو ایک مہمان آ گیا پان وہ سمورو کھا دو مہمان کے کھارائے چھڑیاؤں یعنی آپ نے وہ سب کھانا مہمان کو کھلا دیا پینجر بارن کے باقی بچے القتل کھائیں لائے دنوں یعنی اپنی بچوں کو باقی بچی ہوئی خجور کھانے کو دیں ان موقع دے فرمایوں تک اللہ تعالیٰ جو شکر آئے جو موقع ایتری مزدوری ملی آئیں آؤ سندس سرما موقع مہمان جی خدمت کریں سگیس یعنی اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے اتنی مزدوری ملی اور میں اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے بیجے ہوئے مہمان کی خدمت کر سکا یعنی ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے جو کی سوکھی روٹی کھائی مگر مہمان کو تازہ اور گھی لگی ہوئی روٹی کھلائی حضرت عالی کررم اللہ وجہو جی مہمان نوازی واری انہیں صفت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنف کھیس کریم سڑیوں آہے یعنی حضرت علی کررم اللہ وجہو کی مہمان نوازی کے وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کریم کہا ہے کریم فرمایا ہے حضورﷺ جنف آرمائے تھے دنیا میں سخین جا چار قسم آہیں یعنی حضورﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں سخیوں کی چار قسمیں ہیں جنما سبخان اتم درجے وارے سخی کے کریم سڑجے تھو یعنی جن میں سب سے آلہ درجے کے سخی کو کریم کہا جاتا ہے کریم وہ شخص آہے جہ کو پان بکھیوں انیوں رہیب مسافرن مہمانن یتیمن بیوہن کے کھا دو کھا رائندو پانی پیاری لو آہے یعنی کریم وہ شخص ہے جو خود بھوکا رہ کر بھی بھوکا اور پیاسا رہ کر بھی مسافروں مہمانوں یتیموں اور بیوہوں کو کھلاتا اور پانی بغیرہ پلاتا ہے اسا جو فرض آہے کہ اسلامی تعلیم جی روشنی میں محتاجن اے مسکینن جی پر گھور لہوں یعنی ہمارا فرض ہے کہ اسلامی تعلیم کے روشنی میں محتاجوں اور مسکینوں کی خبرگیری کریں اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں مہمان نوازی کی فضیلت بتائی گئی ہے اور مہمان کرنے والے سخیوں کی آلہ کردار اور ان کی شخصیت بیان کی گئی ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ پیارے صحابہ سب کے سب آلہ درجے کے سخی اور مہمان نواز لیکن ان میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہو اپنی مثال آپ تھے اپنی شائعان شان تھے یہ اس لیے کہ آپ کے گھر میں جو کچھ موجود ہوتا تھا وہ آئے ہوئے مہمان کو پیش کر دیتے تھے یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ بھوکے رہ جاتے تھے ان بلند کردار لوگوں کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا مندی کے لئے ہوتا تھا جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری نہیں ہوتی تھی ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس عالی کردار والے بنے اور اللہ تعالی کو خوش رکھیں مجھے امید ہے کہ یہ سبق تمام اسٹورنٹس کو آسانی سے سمجھا گیا ہوگا اب انشاءاللہ آپ سے نیچڈ لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تک اسلام علیکم ورحمت اللہ